اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی اردگو غازی کی ہسٹری کے بارے میں تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں یہ تیرویں صدی اسویں کا آگاز تھا جب دنیا کو تانی فتنی کا سامنا کرنا پڑا جس کی قیادت چنگیز خان ایک صفاقی شخص کر رہا تھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیکر ڈراما انفو مزید معلومات تیز ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل کو حضور سبسکرائب کیجئے اور اس نے مسلمانوں کی عظیم سلطن عثمانیہ کی بنیاد رکھی لیکن اس کی تفصیل چینل پر آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل کو حضور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہنس لفظائی ہو اردگو غازی کی پادائش 1888 میں ہوئی اور ان کی وفات 1288 میں اسمی میں ہوئی آپ کے تین بیٹے تھے جس میں اسمان غازی نے 1299 میں یعنی اپنے والد کے وفات کے دس سال بعد خلافت قائم کی اور طول کے ایسے بیٹے اسمان غازی کے نام سے بھی خلافت کا نام خلافت اسمانیہ رکھا گیا آپ کی نصر سے آگے جا کر سلطان محمد فتح رحمت اللہ بھی ان میں شامل ہو گئے جنہوں نے 1453 میں سلطنت فتح کی اور اسی پہ حضور پاک سبسکرائب کی پیدائش گوئی پوری ہوئی اور طول غازی کا تعلق کئے قبیلے سے تھا اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حیمہ خاتون اور آپ کی شادیس سلطان اللہ دین ایوبی کی بانجی کے ساتھ ہوئے جس کا نام حلیمہ تھا اور آپ کے تین بیٹے ہوئے آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وست ایشیا سے اللہ تونی آیا تھا جہاں سلطان اللہ دین سنجوک سلطنت کے سلطان تھے اور یہ علاقہ سلطان ارسلان نے قائم کیا تھا ملازمتوں میں شکست دے کر فتح حنسل کی قطب الزین توریق کے مطابق جب آپ اپنے چار سو جنگوں کے ساتھ اللہ تونیا آ رہے تھے تو دو فوجیاں پس میں لڑ رہی تھی ایک فوجیس رہی تھی اور دوسری فوج ہار رہی تھی اتغولیں اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست والی فوج کا ساتھ دیا تھا ارتغول نے ان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ وہ کمزور اور مزلیم لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے انہوں نے جانتے ہوئے کوشش کی کہ یہ فوج جی جائے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی انام کی توقع بھی نہ رکھی ارتغول کے حملے کے بعد جیتے ہوئی فوج شکست سے دو چار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی اس طرح جنگ کا طریقہ بدل گیا اور آپ ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگے پلیز ویور سمجھ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مزید معلومات اس ویڈیوز کے لیمار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے